اس خبر کے پیش کردہ ہے عربین جوسیس آئیم سی لڑ حدرباد سٹی پولیس واشی ٹیم کی جانب سے جاب ملہ منقض کیا گیا عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں خاص طور پر گلس و آ ومنز کے لیے حدرباد سٹی پولیس واشی ٹیم نے جاب ملہ پروگرام کیا گیا اس پروگرام کے مہمانے خصوصی سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پی ایس نے شرکت کی اس موقع پر سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پی ایس نے جاب ملہ سے مطالق میڈیا کو تفصیلات بتائی بیورو ریپورٹ اہچین نیوز پولیس اور ٹی ایم آئی کے ساتھ ایک جوائنٹ پارٹیسپیشن جوائنٹ وینچر میں فرسٹ آف ایٹس کائنڈ انڈا کنٹری ایک جاب ملہ جاب کنیکٹ کا پروگرام ایکسکلوسیو لی فور ویمن مہیلاؤں کے لیے آج آئیوجیت کیا گیا عثمانیہ اینورسٹی کے سندر کیمپس میں ابھی تک چھ ہزار سے زیادہ مہیلاؤں نے اپنا ریجسٹریشن کرایا ہے اور اس ریجسٹریشن میں 30-35 کمپنیز سے زیادہ جن کے ریکروٹرز ایچ آر مینیجرز یہاں موجود ہیں اور کوالیفیکیشن کے مطابق نیڈ آف دی جاب کے مطابق دونوں کو میچ کر کے آلڈی 20-25 لوگوں کو جاب لیٹر آفر بھی ہو گیا ہیدر آباد سٹی پولیس کے طرف سے پچھلے کچھ سالوں میں ٹی ایم آئی کے ساتھ اسوسییٹ کر کے 17-18 ہزار لوگوں کو ابھی تک جاب مل چکا ہے اور یہ انیشیٹیف اپنے قسم کا پہلا انیشیٹیف ہے کنٹری میں اس کے لیے ایک بار پھر ہم لوگ ہیدر آباد سٹی پولیس کے طرف سے ٹی ایم آئی کے فاؤنڈر ڈائریکٹر مرلی دھرن شہاب کو اور ان کے پورے ٹیم میمبر راجیش سندیپ کرشنا اور سبھی کو بہت بہت دھنے بات دیتے ہیں جن کے انیشیٹیف سے آج کم سے کم دو سے تین ہزار کریئر شروع ہوں گے ایسے موقع پہ ہمارے جوائنٹ سی پی ایس جون رمیش ریڈی صاحب ان کی پوری ایس جون کی ٹیم اور ایڈیشنل ڈی سی پی کرائیم برانچ شیریسہ رویندرن جو شکھا گویل کے ساتھ شی ٹیم اور بھروسہ کی انچارج ہیں ان کے انیشیٹیف کو بھی میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور جتنے بھی نئے کینڈیڈیٹ آ جائے ہیں ان کو سیٹی پولیس کے طرف سے بہت ڈھیر ساری شب کامنا ہے اور ساتھ میں ایک یہ اپیل بھی کہ آپ لوگ جو آج نیا کیریئر شروع کر رہے ہیں اس میں تضربہ حاصل کیجئے اپنا سکل کو امپروف کریے کتنا بھی بڑا جرنی ہو دی مارچ آف ایت ہاؤزین مائل بگنز ویڈا فرسٹ سٹیپ اور آج آپ کا یہ پہلا سٹیپ ہے اس بڑے جرنی کا تھانکیو سو مچ ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر